اسلام علیکم فرنڈ ڈی جے وائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ کو دیتے ہیں جو کہ پریتی پٹیل اور بورس جانسن کی جانب سے یعنی کہ ہوم آفیس کی جانب سے ایک نیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے جو کہ امیگرینٹس کو ڈپورٹ کرنے کے حوالے سے دیگر ممالک کے ساتھ ایگریمنٹ کا سنسلہ جو کہ چل رہا تھا تو اب پاکستان کے ساتھ انہوں نے نیا ایگریمنٹ کرنا ہے جو کہ امیگرینٹس کو ڈپورٹ کرنے کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ انڈیا کے ساتھ بھی انہوں نے ایگریمنٹ کیا جو کہ ڈپورٹ کرنے کے حوالے سے امیگرینٹس کو اور انڈیا نے وہ جو ایگریمنٹ ہے ایکسپٹ بھی کر لیا تو فرنڈ اس حوالے سے بہت ہی تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ لوگوں خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور لاس تک دیکھئے گا اور چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا تو چلیے فرنڈ بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرنڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں آئی ہے کہ جیسا کہ یوکے کی گورنمنٹ کی جانب سے جو امیگرینٹس ہیں جیسا کہ جو انڈیا کے ساتھ انہوں نے معایدہ کیا انڈیا کو کسی چیز کا لالچ دے کر یعنی کہ نندر موڈی جون سے ہیں انہوں نے بوریس جانسون کو کال کی اور کہا کہ ہم اس ایگریمنٹ کو ایکسپٹ کرتے ہیں جو کہ امیگرینٹس کے حوالے سے ایگریمنٹ پریتی پٹیل کی جانب سے انڈیا کے ساتھ کیا گیا اور انڈیا کی جانب سے اس کو ایکسپٹ کیا گیا کیونکہ کافی زیادہ لالچ کا جانسہ دے کر کافی زیادہ جو ہے اس کی وجہ سے جو انڈیا کی گورنمنٹ ہے اس نے یہ ایگریمنٹ ایکسپٹ کیا اور ابھی پچھلے دنوں میں ہی یوکے کو جو بوریس جانسون ہیں ان کو نندر موڈی نے کال کی کہ آپ کی جانب سے امیگرینٹس کو ڈپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے تو بوریس جانسون کا کہنا تھا کہ ابھی اس پر کام چال رہے ہیں عدالتی فیصلے جات چال رہے ہیں جیسے ہی مکمل ہوتے ہیں تو امیگرینٹس کو ڈپورٹ کیا جائے گا تو فرینڈ اسی حوالے سے اب ان کا نیا منصوبہ چل رہا ہے جو کہ یہ اب پاکستان کے امیگرینٹس کو ڈپورٹ کرنے کے حوالے سے ہے وہ انہوں نے لالچ دینا ہے عمران خان کو کس چیز کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہنا ہے کہ ہم جو ہے نواز شریف کو ڈپورٹ کر دیں گے اور اس کے علاوہ جو ان کے پاس سب سے بڑا اس گورنمنٹ کے پاس یہی ایک ہے جو لالچ یہ دے سکتے ہیں یہ لالچ دے کر انہوں نے کسی بھی طریقے سے پاکستان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ایکسیپٹ کروانا ہے لیکن اب یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ بنتی ہے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان پر کہ ان کا آگے سے کیا ریاکشن ملتا ہے لیکن فرینڈ پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کی جانب سے ابھی حال ہی میں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ وہ کسی بھی کنٹری کے ساتھ اگر معایدہ یا بات کرتے ہیں تو وہ جو وہاں کا حکمران ہے انہی کے ساتھ ہی ڈائریکٹ بات کریں گے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے نہ کہ کسی وزیر اور نہ ہی کسی سیکٹری وغیرہ سے بات کریں گے تو فرینڈ اب آنے والے دنوں میں کیا بنتا ہے پاکستان کے ایگریمنٹ کے حوالے سے کیا یہ ایگریمنٹ کو ایکسیپٹ کیا جائے گا کہ نہیں تو فرینڈ اس حوالے سے جیسے ہی تازہ ترین کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے ایمیگرینٹ کو ڈیپورٹ کرنے کے حوالے سے یا ایگریمنٹ سائن کرنے کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ تو آپ لوگوں کے ساتھ لازمی طور پر ویڈیو بنا کر شیئر کر دی جائے گی تو فرینڈ یہ تھیں کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ لوگوں خدمت میں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا تو فرینڈ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو تازہ ترین اپ ڈیٹ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید ملتے ہیں کسی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ